نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم ایک دکھ ایک درد کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری عزت محفوظ نہیں رہی اب ہم کیا کریں؟ بچنا بھی چاہتے ہیں مگر کوئی بچنے نہیں دے رہا حفاظت چاہتے ہیں مگر کوئی حفاظت کرنے نہیں دے رہا شیطان صفت درندے گناہوں کی دعوت دیتے ہیں گناہوں پہ اکساتے ہیں ہم باز رہنے کی کوشش بھی کریں تو دھمکی آمیز پیغامات بھیجے جاتے ہیں بلیک میل کیا جاتا ہے ہم شرمندہ ہیں اپنی ماضی کی غلطیوں پہ احساس ندامت کے ساتھ اپنے رب سے سلو کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی کرنے نہیں دے رہا اندر اندر ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں دھمک کی طرح جیسے دھمک لکڑی کو کھاتی ہے کیا کریں؟ دل چاہتا ہے کہ ہم خود کو مار دیں خودکشی کر لیں کچھ کھا لیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ ان سے پوچھا جائے کہ ان پہ کیا گزرتی ہے آج ہم اسی چیز کا حل پیش کرتے ہیں قرآن سے انشاءاللہ آپ کا دشمن وہ شیطان صفت درندہ جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے فکروں میں مبتلا ہو جائے گا وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا آپ کا ڈیٹا ان کے پاس ہے آپ کی تصویریں ہیں آپ کے میسیجز ہیں تو بھی انشاءاللہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جب آپ رب سے سلو کر لیں گے تو اللہ آپ کی خوب مدد کرے گا قرآن کے قریب ہو جائیے احکامات الہی کی پابندی کیجئے رو رو کہ اللہ سے معافی مانگیے وہ رب جس کے لیے تمام عزتیں ہیں وہ آپ کی عزت کو ضرور محفوظ کرے گا اس سے پہلے کہ میں عمل پیش کروں ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی خوبصورت ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے قرآن کریم سیکھنا چاہے احادیث پڑھنا چاہے یا اسلامی مضامین پڑھنا چاہے تو آپ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا بہترین سٹاف آلہ تعلیم یافتہ معلمین معلمات دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف عمل ہے معیار ہمارا وقت آپ کا وقت آپ دیں گے معیاری تعلیم کی زمانت ہم دیتے ہیں اپنے آمال کو سواریے اللہ آپ کے حالات کو سوار دے گا انشاءاللہ عزت کی حفاظت کے لیے کرنا کیا ہے جو بھی بچی یا لڑکی یا خاتون عزت کے حوالے سے پریشان ہے وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ اللہ تعالی عزت کی ضرور حفاظت کرے گا کرنا کیا ہے سورہ صافات کی آخری تین آیات گیارہ مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اول آخر تین تین دفعہ دروشریف پڑھیں نیت وہی کرنی ہے جو آپ کو خدشہ ہے کسی کے پاس آپ کی تصویریں ہیں میسیجیز ہیں یا ڈیٹا جو بھی آپ کا کسی کے پاس ہے آپ نیت کریں کہ یا اللہ وہ اس سے ڈیل ہو جائے وہ اس سے ڈیلیٹ ہو جائے اس کے پاس نہ رہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ وہاں سے چلا جائے یعنی ڈیٹا اس کے موبائل سے چلا جائے نیت جو بھی کریں گے ریزلٹ ویسا آئے گا نتیجہ ویسا آئے گا تب تک یہ عمل کریں جب تک آپ کی عزت کی حفاظت نہ ہو آپ کی حفاظت کنفارم ہو گئی ہے آپ یہ سمجھنے لگ گئے ہو کہ اب آپ کی عزت محفوظ ہے تو بھی یہ عمل نہ چھوڑے کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہے ہر طرف سے گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے ہر طرف سے گناہوں کی بہتات ہے اس لیے ہمارا کوئی بھی لمحہ شر سے خالی نہیں ہے اور ہر تلو ہونے والا دن پہلے دن سے زیادہ ابتر ہوتا ہے اس لیے عمل کو نہیں چھوڑنا عمل کرتے رہے یہ عمل نہ صرف خواتین کر سکتی ہیں بلکہ مرد بھی عمل کر سکتے ہیں جن کی عزت محفوظ نہیں رہی وہ ہی عمل کر سکتے ہیں اب میں ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں تلاوت کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یسیفون وسلامنا على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا